بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائے ہوں آپ کے ساتھ سمندر کنارے پر موجود ہوں سمندر کنارے پر اگر آپ سعودی عرب میں کہیں بھی بھائی جاتے ہیں نا سعودی عرب میں کئی ایسے شہر جہاں پر ساحل سمندر لگتا ہے شہروں کے ساتھ تو اگر آپ کسی بھی شہر میں ایسے میں ہیں یا پکنیم گیرہ کے لیے سمندر کے کنارے پر بھائی آپ جانا چاہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو بھائی آپ کو میں ایک دو باتیں بتا دوں گا جو سمندر کے کنارے پر مت کیجئے گا یہاں پر دیکھا ہے میں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں نے بولا آپ کے ساتھ یہ نیو شیئر کر دوں تو میں بتاتا ہوں بھائی آپ کو انہا ساتھ میں سمندر دکھاتا ہوں جی تو سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں میں الوج شہر میں موجود ہوں الوج شہر کے ساحل سمندر کے ساتھ ہوں میں ٹھیک ہے ابھی گروہ بے آپ تاب ہے تو ما شاء اللہ منظر بھی بہت خوبصورتا ہے نمبر ایک والی بات جو بھائی میں آپ کو بتاؤں گا نا ادھر وہ یہ ہے بھائی کہ اگر آپ سالس مندر پر آتے ہیں نا یہاں پر نہانے وغیرہ کے لیے تو اس طرف فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں میں آپ کو شاید کیمرہ اس طرف نہیں لے جا کر دکھا سکتا تو یہی بات آپ کو بھائی پہلے نمبر پر بتاؤں گا کہ جہاں کہیں بھی سعودی لڑکی ہیں فیملیز بیٹھیں ہونا وہاں بھائی مت جائیے گا اور وہاں ویڈیو تو بالکل مت بنائیے گا پکچر وغیرہ بھی مت لیجئے گا وہاں سے ابھی ایک لڑکے کو جو ان کی بھائی سیکیورٹی ہے نا سمندر کی ان لوگوں نے ابھی ایک لڑکے کو بھائی پکڑا ہے کیوں وہ فیملیز کے درمیان گھوم رہا تھا وہاں تصویریں وغیرہ بنا رہا تھا بھلا اپنی ہی بنا رہا تھا شاید وہ لیکن اسے بھائی نمبر دو بھائی یہاں پر اگر سمندر پر آپ جاتے ہیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے کہ نکر ڈالی اور سمندر کے اندر آپ چلے گئے ہیں نہانے کے لیے تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے سمندر کے اندر نہانے بغیرہ کے لیے آپ نے نہیں جانا ہے ہاں جہاں پر بھائی جیسا جدہ میں بیچ بنی ہوئے نہانے کے لیے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں نہانے کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بھائی کہ کہ کسی بھی اور شہر میں یہاں آپ اس جگہ پر نہیں نہا سکتے جہاں پر ابھی میں موجود ہوں بھائی تو کیوں کیونکہ یہاں پر ممنوع ہے بھائی نہانا تو آپ نہا سکتے ہیں اس نے ہم کو بولا تھا ایک دن ہم نے بھی پوچھا تھا اس سے وہ سیکیورٹی والا جو تھا ساحل سمندر کے اوپر جو ہوتے ہیں اس نے ہم کو بھائی بتایا تھا کہ یہاں پر آپ لوگ نہیں نہا سکتے آپ پرمیشن مگرہ بنائیں پھر نہا سکتے ہیں اگر آپ نے نہانا ہے تو ادھر سے آگے وہ بتا رہا تھا ایک جگہ ہے تھوڑا ادھر سے آپ پیدل بھی جائیں گے تو دس میٹر کا رستہ ہے تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر نہا سکتے ہیں ادھر آپ نہیں نہا سکتے ہیں ادھر ممنوع ہے اگر آپ ادھر نہائیں گے تو میں آپ کو پکڑوں گا اور آپ کو فائن بھی کروں گا تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ساحل سمندر آپ سعودی اور کسی بھی شہر میں جائیں تو ان دو باتوں کا خیار رکھئے گا بھائی اس بات کا خاص خیار رکھئے گا جہاں پر فیملیز بغیرہ ہوں لڑکی ہوں وہاں پر نہ جائے گا اور نہ آئیں وہاں پر کوئی کسی قسم کی پکچر یا ویڈیو بنائیے گا جو میرے بھائی سعودیر میں مقیم ہے ان کو تو بھائی اس کا بہت اچھے سے علم ہے تو یہ فیملی پا رہا کہا جی میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں تو یہاں پر آپ پا سکتے ہیں لیکن علیدہ بیٹھیں تو وہ بھائی کیا کر رہا تھا وہ آگے فیملیز بیٹھی ہوئی تھی اس طرف ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ادھر گھوم رہا تھا اور اس نے نہ موبائل پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں ادھر کھڑے ہو کر ویڈیو اور پکچر وغیرہ بھی بنا رہا تھا اپنی بنا رہا تھا زہاری سی بات ہے لیکن یہ باہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کے قوانین کا تو پھر اسے وہ جو سمندر کی پولیس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے اس کو پکڑا ارسٹ کیا تو ابھی میرے حساب سے تو اسے چھوڑ دیں گے کیونکہ اگر اس کے موبائل میں کوئی پکچر وغیرہ کسی اور کی ہوئی یعنی کہ یہاں پارک وغیرہ سے اگر اس نے بھائی کسی کی بنائی ہوئی تو پھر مشکل اگر نہ بنائی ہوئی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اسے چھوڑ دی جائے گا لیکن احتیاط کیجئے گا ایسے جگہوں پر بھائی پکچر وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنانی ہی نہیں چاہیے